اسلام علیکم گرین انیشیٹیو پاکستان کے تحت آج ایک سیمینار تھا جس میں آرمی چیف نے بھی اڈریس کیا اور پرائم منسٹر آف پاکستان انہوں نے بھی اڈریس کیا بہت امپورٹنٹ ہے یہ انیشیٹیو اور اس کے اوپر امید یہ باندھی گئی ہے کہ آئندہ چند سالوں کے اندر اربوں ڈالر کی انویسمنٹ آئے گی کاؤپریٹ فارمنگ اور جدید جو ذریع تری طریقے ہیں کاشتکاری کہ ان کو مطارف کروایا جائے گا اور عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب یوئی اور قطر اور چائنہ سے توقع کی جاری ہے کہ وہ اس شعبے میں حصہ لیں گے آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ بزنسمن نے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی تو انہوں نے تین شعبے ایڈنٹیفائی کیا تھے ایک ذراعت کا شعبہ ایک مائننگ کا شعبہ اور ایک آئیٹی کا شعبہ جن کے اندر ان کو بہت امید ہے اور یقین ہے کہ یہ سعودی عرب یوئی قطر اور چائنہ جن دوست ممالک نے پاکستان کو پچھلے چند سالوں میں مشکل حالات میں بیر اوٹ کرنے میں مدد کی ہے وہ ان تین شعبوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں ایک دشواری جس کے اوپر معاملات حال نہیں ہوتے وہ ایک تو پاکستان کی آئیم ایف کے ساتھ ریلیشنشپ ہے بڑی پرابلمائٹک ہے اور ایک ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر ہے جس کے اندر کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے اور ریزرز اتنے کم ہے کہ بے یقینی رہتی ہے سرمایہ کار راتے نہیں ایک اور اس سے بھی بڑی بے یقینی یہ ہے کہ پاکستان کے انویسٹرز کے ساتھ ریلیشنشپ جو ہیں پچیس تیس سالوں میں بڑے عجیب و غریب نویت کرے ہیں ہم نے آئی پی پیز کیے تو اس میں مسائل آگئے ریکرڈک کیا تو اس کی لڑائی پڑ گی رینٹل پاور پروجیکٹ کیے تو اس کا کارکے کا کیس چل پڑا تو ہر ایک شعبہ جس میں بھی ہم نے غیر ملکی سرمایہ کار لانے کی کوشش کی اخیر میں وہ معاملہ کہیں نہ کہیں لڑائی پہ جا کے اس کا اختتام ہوا اور ہماری عدالتیں جو تھیں وہ غلط کام کے اندر جو ایکانومی ان کی فوٹے نہیں ہیں ان کو معلوم نہیں ہے ایکانومی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تو اس کے ایکنومک اشیوز کو جب بھی وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی تو ریکوڈک کی شکل میں انٹرنیشنل ایوارڈ پاکستان کے خلاف آ گیا کبھی کارکے کی شکل میں پاکستان کے خلاف آ گیا کبھی سٹیل میلز کی پرائیوٹائزیشن میں انہوں نے مداخلت کی اور تین چار سو اور اب تب سے آج تک ہم جلا چکے ہیں ابھی تک حال ہمارے سامنے نہیں ہے اسی طرح سے آرمی کی بھی کبھی ایکنومک منجمنٹ اس کی سٹینٹھ نہیں ہے تو آرمی کو سوچ بچار کے ساتھ اس میں آگیا آنا چاہیے ایک ایریا ایسا ہے جہاں آرمی پاکستان کو مشکل حلا سے بچا سکتی ہے نیچرل ڈیزاسٹرز میں وہ بچاتے ہیں سلابوں تباہ کاریوں زلزلہ آ جائے اس میں بچاتے ہیں کرونا آ گیا لوکسٹ کا ٹیک ہو گیا اس میں بچاتے ہیں ایک اور ایریا ایسا ہے کہ جہاں ان کی آرگنیزیشنل سٹینٹھ جو ہے وہ منظم طریقے سے کام کرتے ہیں ہیلپ اوٹ کر سکتی ہے وہ ایک لینڈ انٹرومیشن مینجمنٹ سسٹم انہوں نے لانچ کیا ہے اس کے اندر وہ پاکستان کو بڑے اچھے سے مدد کر سکتے ہیں دوسرا یہ جو عرب ممالک ہیں یہ پروٹیکل گورنمنٹ پر آپ زیادہ بروسہ نہیں کرتے ہیں یہ بھی ایک افسوسناک پہل ہوئے وہ جی ایچ کیو سے ڈیل کرنے میں زیادہ کمفٹیبل فیل کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں جو معاملہ تیہ ہوں گے جو لکھ پڑت وہاں کی جائے گی اس کے اوپر عمل پیرا ہونے میں آسانی ہوگی وہ معاہدہ اس کی ٹرانسلیٹ کرنے میں انٹو ریالٹی امپلیمنٹیشن اس کی کرنے میں زیادہ یقینی ہوگا جس کو جی ایچ کیو جس کی اونرشپ لے گا تو یہ وہ پروگرام ہے جس کی اونرشپ براہ راز جی ایچ کیو لے رہا ہے اس وقت کہے تو وہ رہے ہیں حکومت کا انیشیٹیو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن یہ ایکچولی ہے یہ آرمی کا ہی انیشیٹیو ہے آرمی کے کسی زمانے میں نایاب اور نبجی کے نام سے یہ ہمارے کوٹن کی ریسرچ کے معاملے میں بڑے ایٹومک انرجی کے یاد آرہے تھے ایٹومک انرجی کے نیچے نیوکلئر انرجی کے نیچے وہ کوٹن ویرائٹیز جو وائرس ریزسٹنٹ ہوں ان کے اوپر کام کیا کرتے تھے لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جہاں سادہ شعبوں میں نقصان ہویا ہے وہاں پہ بھی نقصان ہو گیا ہم چودہ پندرہ ملین بیل سے پیدا کرتے کرتے ہیں چھ سات ملین بیل پہ آگئے ہیں اب آٹھ نو ملین بیل باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اگر صرف اس ایریا کو ہی ٹرن اراؤن کر لیں میں لبی چوڑی باتوں میں جائے بغیر صرف ہم کوٹن کو ہی ٹرن اراؤن کر لیں ٹیکسٹائل ہمارا مین سٹے ہے ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر اگر ہم پچیس چھبیس ارب ڈالر یا تیس ارب ڈالر کی برامداد کرتے ہیں تو اس میں سے اس سال کام ہیں لیکن اس سے پچھلے سال اٹھارہ انیس ارب ڈالر صرف ٹیکسٹائل کی مد میں ہم نے کمایا تھا اوٹ آف ٹرٹی ون بلین ڈالر صرف کٹن کو اگر اچھے سے ہم پڑیوز کر لیں اور دوبارہ لے جائیں اس کو چودہ پندرہ ملین اٹھارہ ملین بیلز میں لے جائیں تو پاکستان کا نا صرف ذرہ مبادلہ بچے گا بلکہ ایکسپورٹس کی مد میں ہم ارب ڈالر کما بھی رہے ہوں گے تو یہ وہ ایڑیا ہے جہاں وہ مدد کر سکتے ہیں لیکن ان کو فوج کو اپنی مداخلت جو ہے سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کیونکہ دوبارہ ایکانومی جو ہے ان کا سٹینٹ نہیں ہے ان کی سٹینٹ تنظیم ہے تنظیمی ڈھانچہ ان کی سٹینٹ ہے جہاں وہ ہمیشہ آئیں گے اور حکومت کو مشکل حالات میں مدد کر سکتے ہیں اپنی اس ذمہ داریوں کے علاوہ جو پاکستان کے دفاع کے لیے ان کا اولین فرض ہے تو اس معاملے میں ان کا رول ہے بھی لیکن سوچ و بچار کے ساتھ آگئے آنا چاہیے ایک دم سے نہیں آ جانا چاہیے پچھلے دو حکومتوں میں آرمی چیف کو براہ راست ایکانومی کی منیجمنٹ کے معاملات کے اندر انوالک کیا گیا پی ٹی آئی کی حکومت نے جنرل باجوا کو انوالک کیا نیشنل ڈویلمنٹ کمیٹی بنائی انہوں نے نڈی سی اس کے اندر ان کی میمبرشپ رکھی آرمی چیف کی اس کے علاوہ جو دوست ممالک پاکستان کو اس وقت کرز نہیں دے رہے تھے عمران کان کو سعودی عرب کے پہلے وزٹ کے اوپر کچھ خات نہیں تھا یا کچھ وعدے زبانی کلامی انہوں نے کیے چائے وائے پھلائی گفٹ دیئے لیکن کوئی اربون ڈالر کی کمیٹمنٹ نہیں تھی وہ کمیٹمنٹ تب ہوئی جب خشک جی کا واقعہ ہوا اس کے بعد یہاں سے ڈی جی آئی سائی کو دوبارہ روانہ کیا گیا اور پھر آرمی چیف نے وزٹ کیے ان تمام دوست ممالک کے سعودی عرب نے بھی پھر پاکستان کو مدد کی چائنا نے بھی کی یو اے ای نے بھی کی اور کتر نے بھی کی دس ارب ڈالر کا بیل اوٹ پیکج تھا ابھی بھی ویسے ہی سوٹے آلے اور دوبارہ آرمی چیف کا وہی والا رول ہے دوبارہ آرمی ہی کوشش کر کے نگوشیئٹ کر کے سعودی عرب اور یو اے ای سے دوبارہ تین عرب ڈالر کی کمیٹمنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جس کے نتیجے میں بارہ جلائی کو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بہال ہوگا اسی طریقے سے چائنیز لون ڈالور تقریباً پانچ عرب ڈالر کا ہو چکا ہے مزید بھی توکو ہے کہ ان کے جو بائی لیٹرل لونز ہیں وہ ہمیں وہ گنجاش دیں گے اس کے اندر بھی پنڈی کا رول بہت وزنی رول ہے ان کا اس کے بغیر یہ کام آگے پائے تک میل تک نہ پہنچتا تو آج کے پروگرام میں ہم ان اشیوز کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ لیکشنز بہت قریب پروگرام میں بات کریں گے جو مہمان آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہیں وسیم عباسی صاحب ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں اور ان چند ایک جنرلسٹ میں سے شامل ہیں جو آج اس ایوینڈ میں موجود تھے جہاں آرمی چیف نے بات کی وسیم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کے علاوہ عابد شیر علی پی ایم ایل اینڈ سے اور محمود مولوی صاحب یہ استحقام پاکستان پارٹی سے یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں وسیم آپ سے آغاز کروں گا کیا انٹریکشن ہوا آرمی چیف کا کیونکہ جو سوشل میڈیا پر اس کے بعد خبریں چلنا شروع ہوئیں کہ انہیں قرآن پاک کی آیات پڑھ کر تو ترجمہ کے ساتھ جب لوگوں کو موٹیویٹ کیا تو وہاں بڑا محول پہلا ہوا کیا باتیں ہیں انہوں نے پہلے خود سے کہا کیا انہوں نے آپ کی زبانی سن لوں جی مرک صاحب بہت شکریہ بڑی آنر کی بات ہے آپ جیسے سینئر صافی کے ساتھ آپ ہمارے استادوں میں شامل ہوتے ہیں تو آج جو آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے بلکل اتنی زیادہ بریفنگ انہوں نے نہیں دی جتنی آپ کو پتا تھا ماشاءاللہ یہی باتیں پہلے ہو چکی تھی سیمینار میں اس کے بعد آرمی چیف کا خطاب ہوا تو کچھ دیر وہ انگلیش میں بات کرتے رہے چونکہ ڈپلومیٹس بھی تھے اور انہوں نے معذرت کی کہ میں انگلیش میں بات اس لیے کرنا چاہوں کہ ڈپلومیٹس اور باقی لوگ ہیں ان تک میں نے بات پہنچانی ہے تو انگلیش میں بات کروں گا لیکن مجھے فخر ہے اپنی اردو زبان پر اور پنجابی بیماری زبان ہے ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے اور ہے تو جب وہ انگلیش کی بات ختم کی تھوڑی دیر اور وہ بھی کافی دیر مفصل بات کی اس پر یہی کہا کہ پاکستان میں کچھ حناصر مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں ڈسپوائنٹمنٹ پھیلانا چاہتے ہیں ڈسپونڈنس پھیلانا چاہتے ہیں تو وہ ساری غلط باتیں ایسا نہیں ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے باس پیپر تھا جس پر آداد و شمار تھی اور اس میں انہوں نے پاکستان کی حوالے سے بتایا کہ پاکستان دنیا میں اس وقت آبادی کے لحاظ سے پانچوان بڑا ملک ہے اور نئے سنسس کے تحت شاید کوئی چھتا چوتھا بن جائے گا اور انہوں نے کہا گندم پیداوار میں ابھی بھی ساتوان بڑا ملک ہے اور چیزوں کی پیداوار بتائی اور وہ جو ریکوڈیکٹ مائدے کا ذکر کر دے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ تامبے میں پاکستان پانچوان بڑا ملک ہے ریکوڈیکٹ کے بعد چھے چوتھے نمبر پہ دنیا میں بڑا ورلڈ لارجس پروڈیوسر آف کپر ہوگا اور اگر چاغی کے جو پوٹینشل ہم اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں پورا جو کپر کی مائنز ہیں وہاں پہ تو پھر ہم نمبر ون ہو جائیں گے دنیا میں تو انہوں نے وہ سارا بتا کہ پھر کہا کہ کیا اتنی ساری ہماری استعداد کے بعد مایوسی جائز ہے کیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آج ایک مسلمان کے طور پر آپ سے مخاطب ہوں پھر انہوں نے جو اسلام کے حوالے سے بات کی تو پھر واقعی میں یہ تلاوت والی بات بلکل انہوں نے ساری آیات قرآنی تلاوت کی وہ ایک حافظ ہیں اور آج ان کا حفظ نظر آ رہا تھا تجوید کے ساتھ سورہ الزمر کی وہ انتالیسویں سورہ تکرانے پاک کہ اس کی ترپنویں آیت انہوں نے انہوں نے کچھ آیات پڑھی ایک کہا انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس کے حوالے سے ایک اور آیت بھی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کہ کافر ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا مایوسی اسلام میں کفر ہے پھر اس کے بعد جنگ احد کا حوالہ دیا کہ اس میں مسلمان جب تھوڑے سے وہ ہوئے کہ بظاہری شکست ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے تو اللہ کی طرح سے آیات نازل ہوئی کہ جی آپ اچھا آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک ملٹی اکیڈمی کا پرہیپس ایونٹ تھا وہاں پہ بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اسلامی تاریخ کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں جب تھوڑے لوگوں نے اپنے سے بڑے لوگوں کے اوپر فتح پائی تو آج انہوں نے دوبارہ آئی اس کا بھی دوبارہ آج حوالہ دیا اس کا حوالہ دیا نا تم گھبراو اور نا غم کرو نا دکھ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم حق پہ ہو تو یہ یعنی اس طرح کی آیات پڑھتے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے تھے بلکل اور موٹیویشن دیتے تھے تو ایک موٹیویشن سپیکر کے طرح پر پولے اچھا خاصا معل بن گیا تھا وہاں پہ ایک تو سائلنس تھی بڑی سائلنس ہو بھی جاتی ہے جب آرمی چیف خطاب کرتے ہیں آپ کو پتہ کم کمی موقع ملتا ہے محلہ پہلی دفعہ تھا یہ کہ انہوں نے اتنے بڑے مجمع سے خطاب کیا تو سائلنس تھی پھر جب انہوں نے آیات پڑھ پڑھ کے ان کے ترجمہ کرنے شروع کیے اور کہا کہ کیا آپ کو یہ نہیں کہا گیا اسلام میں کیا قرآن میں آپ کو یہ حکم نہیں ہے تو لوگ پھر چارجڈ ہو گئے اور نعرہ تکبیر لگنا شروع ہو گیا تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نہ مولوی ہوں نہ ملہ ہوں میں نے یہ شوک سے سیکھا ہے کسی اور محفل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ کیوں سیکھا ہے وزیر اعظم پہ کوئی اثر ہوا ان کی آیات کا پڑھ کے انہوں نے جب سنائی تو انہوں نے بھی کوئی توبہ کی کہ میں بھی سہی رہا پہ وزیر اعظم اس وقت تو کچھ نہیں اثر ہوا اس وقت وہ مطلب بظاہر کوئی انہوں نے بولا نہیں لیکن اس کے بعد وہ سپیچ میں البتہ انہوں نے کہا کہ سارا آرمی چیف نے کہا آرمی چیف نے کہا تھا کہ یہ انیشیٹیو پرائیم نیسٹر کا ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں پورا آرمی بیک پہ ہے لیکن جو بات آپ نے کی پرائیم نیسٹر نے ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیں گے آج ان کا بیٹا ایک عدالت میں بری ہو گیا حالانکہ you know that کہ وہ پاکستان کے بہت ساری کاروباری لوگوں میں سے وہ ایک کیس تھا باقی لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں پیسہ گھما کے دمائی سے ریمیٹنس کر کے لے کے آتے ہیں ٹیکس ویین کا کیس ہے تو وہاں توبہ بھی کرنی چاہیے نا سر کے آئندہ یہ کام نہ کریں تو سنو نے کہا میں آپ کے پیسے پیسے چلوں گا آبیر شیئر علی صاحب سر خوش آمدید آپ کو پروگرام آبیر صاحب آتی ہے تو رہنا کہا جاتی ہے وہ آپ کی محبت ہے جی آج آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے گرین انیشیٹیو کو بھی سپورٹ کریں گے تو بڑا اچھا مصبت سٹیٹمنٹ ہے تو کوئی جان آئی ہے ایک چارٹ چھے آنے رہ گی ہیں آپ کے جانے میں دیکھیں مرے صاحب ہم سب سٹیک ہولڈر ہیں اور پاکستان کو جن کرائیسز کا جن جو پیچھے کرائیسز گزرے ہیں ان کا شکار رہا ہے پاکستان عدم تحفظ ہے بد اخلاقی ہے سائیٹی اور معیشت کی تباہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں پیلر آف دا سٹیٹس ہیں ان کو مل جل ہی کر چلنا چاہیے اس وقت جو پاکستان کی خستہ حالت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا ڈسیئن ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہونا یہ ایک اچھا جیسٹر ہے باقی بھی دنیا کے لیے کہ آپ پاکستان کے مقاصد کے لیے آپ اور آپ کی جو مسلح افواج ہے جو جنگ ہو یہ بھی ایک قسم کی حالت جنگ یہ جو معیشت کا ملساب حال ہے اور آپ کو ہم سے تو بہت زیادہ پتا ہے اب ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزڈم بھی دی ہے ان چیزوں کو سراج ریٹنگ بھی ایک جنسی نے فچ والی فچ ریٹنگ انہوں نے آج امپروو کیا ایک سٹیپ اوپر کر دیا وہ نیگٹیو تھی تو نیگٹیو انہوں نے اٹھا دیا اب سٹیبل کر دیا ٹیپل سی پہ ابھی ہم بی پہ کسی معنی میں ہوا کرتے تھے وہاں تک تو نہیں گئے لیکن اٹلیس نیگٹیو سائٹ سائٹ ٹائم لگے گا ابھی جو خنجروں کے ساتھ زخم ہوا ہوا ہے اور مرسا دیکھیں جو جڑیشری کے فیصلے ماضی میں ہوئے ہیں جڑیشری کا نمبر اب کس رینکنگ میں چلا گیا پاکستان کا آپ خود ہی اندازہ کر لیں ابھی حامد خان صاحب کی سٹیٹ دے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں اکرم سلمان اکرم راجہ اکرم راجہ صاحب جو عمران خان کے ہی وقید نے ان کی سٹیٹمنٹ لینے اس کے بعد جو جج جرشد ملک ہیں ان تمام آپ شعائد کو سامنے رکھ کر آپ کانسٹیوشن آف پاکستان کو جب بری ڈائٹ کرنے کی کوشش کریں گے جب آپ سازشوں میں آپ عدل کی بجائے سازشوں کا حصہ بنیں گے تو ملک صاحب پھر معاشرے اس طرح نہیں چلتے ابھی آپ آیات کا حصہ دے رہے تھے تذکرہ کر رہے تھے ان کا حوالہ دے رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا ان تمام عدلیہ کی جو شخصیات ہیں وہاں پر بیٹھی ہوئیں جو اس میں ریٹائر ہوگے ساکب نصار ہیں سعید خوصہ ہے آپ مجھے بتائیں ان کو کون اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں میں آتا ہوں عدلیہ کی طرف محمود مولوی صاحب ہے ان کو بھی شامل کرنے ہیں محمود مولوی صاحب آج آرمی چیف اور پرائم منسٹر اور پاکستان دونوں اکٹھے آپ نے تو اپنی جماعت کا نام ہی چنایا استحقام پاکستان کیا اس سے استحقام آئے گا کوئی اکانومی بہتری کی جانب بڑے گیا بسم اللہ الرحمنی میرے خواہد سے بہت اچھا رہا آج کا پرائم منسٹر کا اور آرمی چیف کا اور اس سے ڈیفنیٹلی اسٹیبلیٹی بھی آئے گی اور اکنومی میں بھی بہتری آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہوتا ہے تو بڑا فرق انٹرنیشنل دنیا میں بھی پڑتا ہے اور دیکھیں جو بھی دونوں پارٹیز جو بات کر رہی ہیں اس ملک کے انٹرسٹ میں کر رہی ہیں ابھی آبیش شیر علی صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم سب ادھر بیٹے ہیں ڈیفرنس آف پولٹکس کا مطلب ڈیفرنس آف اپینین ضرور ہے مگر ہم کا انٹرسٹ ہونا چاہیے اس ملک کے انٹرسٹ میں ہم ملک کے اگینس نہیں جا سکتے ہم اپنے فوج کے اگینس نہیں جا سکتے تو پھر تو وہ تو پھر بات ہی نہیں ہوئی نا پھر تو ہم مطلب اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں میرا تو یہ بڑا کلیر ہے لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہوگا آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے سیم پیج کا پاکستان تحریک انصاف کی ساڑھے تین سال کی حکومت تھی سیم پیج کی حکومت تو جنرل باجوہ نے جتنا ان کو بیل اوڈ کر سکتے تھے عمران خان کی حکومت کو اتنا بیل اوڈ کیا لیکن ساڑھے تین سال کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان میں وہ ہم سب کے سامنے ہیں تو وہ سیم پیج سسٹینیبل نہیں تھا اب کیا ڈیفرنٹ ہے جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا پہلے والا تو بہت نقصان ہوگیا ہم بہت نیچے جا گئے رہے ہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں فرق یہ ہے نا ذاتی مفادات کے لیے اگر سیم پیج پہ ہوئیں گے تو فرق ہے اور ملک کے مفادات میں ہوئیں گے تو بڑا فرق ہے یہ بہت واضح فرق ہمیشہ یہی ہوتا ہے اگر میں ایک ہی پیج پہ رہوں پہلے کس کے ذاتی مفادات تھے عمران کے یا جنرل باجوہ کے کس کے ذاتی مفادات تھے نہیں آپ اٹھ سے عمران خان کے بھی تھے اس کی وجہ بلکل اس کی وجہ آپ فیس کریں نا دیکھیں ریالیٹی قوم کو سب کو فیس کرنا پڑے گا کہ ان کی وجہ سے مطلب اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے تو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ جتنی سپورٹ تھی کہ جو ہے اس وجہ سے آئی ورنہ ستائیس سال میں جو لوگ کہتے ہیں ستائیس سال اٹھائیس سال ہو گئے یا آخری کے تین سال یا چار سال آپ دیکھیں نا اس سے پہلے کے بائیس سال میں کیا تھا جو بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے کہ یہ ابھی تک آپ نے یوں نہیں کیا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں تھا جو آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی حکومت میں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کام ہی نہیں تھا انہوں نے اپنی پھر ایتھارٹی سے اوور سٹیپ کیا نہیں میں آپ کو ہوتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا کام کہا تھا دیکھیں نا 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 میں آپ کو بڑے واضح کر دوں کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کا کام یہ تھا کہ دیکھیں انہوں نے دھاندلی ہونے نہیں دیا دیکھیں ہم فوج کو بلاتے کیوں ہیں ہم ہر وقت فوج کو اس لیے بلاتے ہیں دھاندلی روکنے کے لیے اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آپ جب بھی دیکھیں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو وہ کیوں کہتے ہیں الیکشن میں اگر آپ پولیس اور لوکل گورنمنٹس کے ہاتھ میں دے دیں وہ منیج نہیں کر سکیں گے میرا کہنے کو تو آپ سمجھیں کہ اگر فوج نہیں آتی ہے تو آپ دیکھیں law and order کا situation ہوتا ہے اس کے بعد کہاں سے آتا تو پھر دوزار اٹھارہ میں جو عمران خان کی جیت تھی بقول آپ کے وہ جنون جیت تھی اس لیے کہ فوج نے دھاندلی نہیں ہونے دی عمران خان جنون جیت گیا پھر دوزار اٹھارہ کی جیت اس کی صحیح تھی جی بالکل میرے حساب سے دیکھیں جب دھاندلی نہیں ہونے دیں گے تو صحیح ہوگا دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ ایک جوش تھا لوگوں کا ایک ہوا چلی تھی تو اس میں تو لوگ عمران خان کے ساتھ تھے آج جو اور اس میں بڑا ڈیفرنس آ رہا ہے دیکھیں نا اب یہ نو مہی کے بعد جو ہوا ہے تو لوگ کیونکہ جس وقت بھی ہم نے ہم خود پارٹی میں تھے ہم کبھی بھی فوج کے اگینس نہیں تھے ہمیں نہ کہا گیا تھا ہمیں تو یہ تھا کہ دیکھیں جی ہمارا جھگڑا جو ہے دوسری پارٹی سے وہ جھگڑا چھوڑ کے ہم تو چلے گے فوج سے لڑنے آپ دیکھیں پولٹیکل پارٹی کو چھوڑ کے ہم فوج سے لڑنے چلے گے تو سر کیوں لڑنے چلے گے وہ تو آپ کو حکمانہ لائے تھے لڑنے کیوں چلے گے لڑنے کیوں چلے گے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پولٹیکل پارٹ بلڑنے اسی طرح چلے گے نا جو آدمی فرسٹریٹ ہوتا ہے تو وہ آخری جو عدبہ یہ ہوتا ہے آت چلاتا ہے فرسٹریشن میں تو آت پہر چلاتے نا ورنہ عام آدمی جو بیٹھ کے ڈیالاگ کرتے ہیں اب وہ کہنا کہہ جی میں پولٹیکل پارٹی سے بات نہیں کروں گا تو آپ تو خود ایک پولٹیکل پارٹی ہے سب چورے آپ سوکار یہ تو ہونی سکتا ہے اپڈیٹ ایک کاری ہے وہ شیئر کر دیں میں حمود صاحب دوارہ آپ کی طرف آتا یہ جو ہمارے نمائندے ریپورٹ کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا میں یہاں سا سکرین پہ بھی ڈال دیں ہم یہ آرمی چیف کو اٹیبیوٹ کر رہا ہوں یہ جو آج سیمینار میں انہوں نے خطاب کیا تھا جہاں ابھی وسیم نے ہمیں اپڈیٹ بھی کیا ہم سب یہاں پاکستان کو ایک بار پھر سرسبز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے ہم باس لاحیت قوم ہیں ضرورت صرف اس عمر کیا ہے کہ ہم مل کر اس کی ترقی میں حصہ ڈالیں ہم پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بحثیت ادارہ مکمل جانفشانی اور قلب و روح کے ساتھ اس مرحلے کی تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ریپورٹ کیا کہ انہوں نے پرامیس کیا ہے کہ وہ حکومت کے اس انیشیٹیو کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ وہی آیت ہے سورہ 49 ہے اور آیت اس کی 53 ہے 53 آیت کا ایک حصہ ہے اللہ تکناتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں آرمی چیف کا قرآن پاک کا حوالہ مسلمانوں کے لیے دو ہی حالتیں ہیں جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے جب خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے پاکستان نے ترقی کی منازل طے کرنی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی ہمارے پاس ہر طرح کا پٹینشل موجود ہے جو پاکستان کو روج پر لے جا سکتا ہے مسلمانوں کے لیے ناومیدی کفر وسیمہ آپ نے ان کا حوالہ دیا تھا ابھی اس کی ڈیٹیلز آگئی ہیں ان ٹگرز کی مزید آپی سے جانا چاہتا ہوں کوئی آپ کو کوئی موقع ملا ہے ان سے کوئی سوال جو آپ پوچھنے کی نہیں اس کی ہلکی سی انٹریکشن ہوئی ہے جس میں انہوں نے صرف اتنا کہا ہے میں نہیں تھا اس میں میں پیچھے تھا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری پالیسی نہیں ہے کہ میں صافروں سے گذہر کروں لیکن ڈی جی ایس پی آر جو بات کرتے ہیں وہ میری بات ہی ہوتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ امید پھیلائیں نہ امیدی نہ پھیلائیں اور سیمینار میں جو ایک بات کی تھی انہوں نے میں ویسے آن ایر کہوں گا آرمی چیف شوڈ انٹریکٹ ویڈ میڈیا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے جس انیشیٹیو میں وہ حصہ دار بنے ہیں یہ پیورلی ایک میلٹری کا ایک پروجیکٹ نہیں ہے کچھ ردوں کی حفاظت نہیں ہے اس پروجیکٹ میں اگر ان کا حصہ ہے تو ان کو میڈیا سے انٹریکٹ بھی کرنا چاہیے کہ وہ کیوں آئے ہیں دوست موالک سے مدد لینے کے لیے ان کا کیا رول ہے گرین پاکستان میں پھر اس طرح کانسل فور انویسمنٹ وہ جو وہ جو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل اس کے اندر وہ کیا کریں گے تو اس میں ہی شوڈ انٹریکٹ ویڈ میڈیا یہ ٹرانسپرینسی کا تقاضی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں ان سے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان جو بڑی بات کی ہے کہ ایک سال میں نا اگر ذریعہ صلاحات یہ ہو جاتی ہیں تو معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے کہ ایک سال میں ہم معیشت کو ٹھیک کر دیں گے تو تو تیس چالی سرب ڈالر کی انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں اگر اس میں سے لیٹس سی دس ارب ڈالر ڈائریکٹ انویسمنٹ آ جاتی ہے سعودی عرب لگا دیتا ہے سرمایہ کر ہی کرتا ہے آپ کی ریفائنڈی والا پروجیکٹ ہے وہ شروع کر دیتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ جو آپ نے زراد کی بات کی تھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو کپاس ہے اس کی پیداوار بڑھائیں گے گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے سپورٹ پرائس بہتر کیا تو دس ملین تک جو بیلز ہیں وہ ہوں گی جو اس سال پچھلے سال شاید تین چار ہوئی تھی لیکن تیس چالی سرب میں سے اگر دس ارب ڈالر وہ لیا ہے نا انویسمنٹ کی شکل میں تو جو ہمارا کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ ہے وہ زیرو پر آ جاتا ہے تو ہم جو دنیا کے آگے بیکاریوں کی طرح پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوتے ہیں نا ہم اس سے نکل سکتے ہیں یہ پی ایم نے بھی کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی تکلیف سے مانگتے ہیں تو ہم نہیں مانگیں گے اگر ہم زراعت کا یہ پروگرام کریں پروگرام بڑا پرومیسنگ سا لگ رہا ہے اور جو آپ نے بات کی تھی کہ آرمی کا رول اس میں آرمی ظاہر ہے اس کے لیے ایکپٹ نہیں ہوتی لیکن ادمیسٹریٹیف سائیڈ بڑی اچھی ہینڈل کر سکتی ہے ان کی تنظیمی دھاچا بہت اچھا دیکھیں انشور جو پرومیس کیا گیا ہے جو پلان اور اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کر سکتے ہیں بس اتنا کر سکتے ہیں اور اس میں وہ فارم بنا کے ان کو ہینڈ آور کر سکتے ہیں جی ویز میں انوالمنٹ کر سکتے ہیں کہ کم از کم ادمیسٹریٹیف سائیڈ اچھی ہو ٹرانسپیرنسی تھوڑی سی انشور کر سکتے ہیں وہ ان کو بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ بھی پیش عابد شہر علی صاحب سے پوچھتے ہیں آج کل دبائی میں بہت ملاقاتیں چل لی ہیں کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا ہمارے ساتھ لی ہیں ویلکم بیک عابد شہر علی صاحب نواز شریف کی ملاقاتیں اور یہاں مولانا فضل الرحمان خفا زرداری صاحب سے ملاقاتیں ان کی ہوئیں سنائے کوئی اور بھی اہم شخصیات ہیں جن سے ساتھ پیغام رسانی چل لی بڑے میاں صاحب کی کیا ان کا اپنا ارادہ کیا ہے وہاں بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اسلامباد بیٹھ کے ملاقاتیں کروایا ہیں دیکھیں جی مرہ صاحب انشاءاللہ وہ بھی وقت آجائے گا ایک دو مہینے کے اندر میاں نواز شریف صاحب حد سپرمبر تک تو انشاءاللہ دیفنیلی پاکسان آجائیں گے تو پولٹیکل لیڈرشپ کی پہلے بلاول صاحب لندن تشریف لائے تھے اپنے پوری جو ان کی کیابنٹ تھی ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پیوز پارٹی کی لیڈرشپ کی تو یہ عام روٹین کی باتیں ہیں روٹین کیا ایجنڈا کیا تھا اس میٹنگ کا کیر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے سننے میں کچھ نام ڈسکس ہوئے اس میں ہمارے جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ظاہر ہے ان کو اطماعات میں لیے بغیر پی ڈی ایم فیصلیں نہیں کرے گی ہم تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ٹیپس پارٹی ہماری علائے ہیں اور ہمارا پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں ہمارے صدر جو ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ظاہر ہے آج وزیراعظم شباز شریف صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو بائی پاس کیا جائے جو ان کو فیصلوں میں شامل نہ کیا جائے دو ایشوز سنے سامنے آئے تھے ایک تو کیر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر ڈسکشن جو ہوئی ہے وہاں زرداری صاحب اور بڑے میاں صاحب کب آنا ہے کیا بارہ اگست کو یہ اسملیاں مدت پوری کر کے ختم ہوں گی یا ایک دن پہلے آپ اسملیاں توڑ دیں گے اس کے اوپر بات ہوئی ہے کیر ٹیکرز میں کون کون سے نام ہوں گی اس پہ کنسیڈریشن کیا ہے بلکل مرد صاحب اس پہ تھوٹ پروسس کرنا ہے ساتھ کیونکہ پھر اپوزیشن سے بھی اس پہ بات چیت ہونی ہے ظاہر ہے جو پولٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں آج سے پہلے زنداری جو پیوز پارٹی کو رپریزنٹ کرتے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب پی ڈی ایم کو رپریزنٹ کرتے ہیں پی ایم ایم ان کے ساتھ ہے تو یہ ظاہر ان سے ڈسکیشن کے بعد ہمارے جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہے مولانا فضل رحمان صاحب ان کو اعتماد میں لیا جائے گا جو جس طرح کہ نواز شریف صاحب کی ہدایت پر آج وزیر آدم شباز شریف صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے اعتماد میں لیا ہوگا تو پھر یہ ایک کنسینسز بلڈ کر کے جس پر ہمارے جو باقی بھی صوبائی اسمیلیوں کی حکومتیں سندھ ہیں بلوچستان ہے کہ کے پی میں آلیڈی کے ٹکل سیٹ اپ ہے پنجاب میں بھی ہے تو یہ دو صوبے اور مرکز کا رہ گیا تو اسی پر ڈیلیبریشن ہوئی ہے اور ساتھ ہی پھر آج ہم دو ہمارے الائز ہیں انس کو بھی اعتماد میں لے کر تاکہ وہ اچھے نام سامنے آئے جن کی کریڈیبلیٹی ہو تو تاکہ کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے کوئی تاکہ آئندہ آنے والے انتخابات ملکزہ شفاف ہوں جو ابھی میرے بھائی سے بات کر رہے تھے تو ہمیں پتا ہے کہ کس طرح داندلی ہوئی تھی انہوں نے تو دوزہ اٹھارہ کی انتخابات کو صاف شفاف کر دیا وہ تو ظاہر ہے وہ اس وقت کسی اور پارٹی میں تھے لیکن اس سے بدترین انتخابات میں داندلی دیکھیں ملکزہ میرا شہر ہے میرے سے پوچھیں جس طرح مجھے ہرایا گیا جس طرح اور ہماری پارٹی کے لوگوں کو آٹی ایس سسٹم کو بند کر کے بٹھایا گیا ہے تو یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے الزامات دوبارہ لگے ایک شفاف طریقے سے انتخابات ہوں مجھے پتا آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے آپ کے ذہن میں ضرور عمران خان اور پی ٹی ای کا سوال اٹھرا ہوگا تو وہ جو انہوں نے کیا ہے وہ نو مئی کو بکتیں جو انہوں نے گند کیا ہے ملک صاحب وہ اب دیکھیں یہاں تک اس شخص کی سوچ چلے گی ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں اس کے اوپر وہ الزامات لگا رہا ہے اس کے اوپر وہ دنیا کو مرکوز کر رہا ہے تو یہ ملک دشمنی کے متراتف ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی انسیڈنٹ کسی سے بھی ہو جائے کسی کے ساتھ بھی ہو سلتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو یہ پاکستان کی تباہی کے اسواب ہوں گے آپ اپنے پولٹیکل گین کے لیے ذاتی مفاد کے لیے آپ جب وزارتِ عزمہ سے ہٹے تو آپ کسی بھی ایکسٹریم پہ جا سکتے ہیں صرف اپنے اقتدار کو واپن لانے کے لیے ملک صاحب عمران خان ملک کے لیے نہیں کر رہا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے گھونتا ہے وہ محمود مولوی صاحب محمود مولوی صاحب ایک چیز فرمائیے گا ابھی ایک بیان وزیراعظم پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا اور وزیراعظم پاکستان کے بیان کے اندر ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ کے اوپر شاہین صاحبائی صاحب کا کوئی انٹرویو تھا اس کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی اسیسینیشن کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو انہوں نے لمبا چوڑا اس کے اوپر بیان جاری کر دیا آپ کو لگا نہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم اور عمران خان کی باہمی دشمنی ہے اس کے اندر یہ نیکس لیول ہے کہ ایک سوشل میڈیا پوسٹ جو کوئی باہر بیٹھ کے بتا نہیں لندن یا کام بات ان کی آپس میں ہوئی ہوگی صاحبائی صاحب کی اس کے اوپر وزیراعظم ہاؤس نے یہاں سے ایک بیان جاری کر دیا عمران خان کے خلاف تو یہ خطرناک رجحان ہے یہ تھوڑا سا اس کے اوپر سیاست دان بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو دانائی کا مزارہ کرنا چاہیے دیکھیں میں کہوں گا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جس ٹرنڈ پہ لے کے چلے گئے نا اگینس ڈی آرمی دیکھیں یہ ایک دن کا کام نہیں ہے جس دن سے گورنمنٹ اتری ہے اس دن سے یہ میڈیا کمپین اس کے کچھ دن بعد یہ میڈیا کمپین شروع ہو گیا آپ یہ دیکھیں نا پہلے وہ یو ایس کے اگینس تھے پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھیں نا بدقسمتی یہ ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے پاور میں آنا ہے یہ نہیں ہو سکتا اور یہ دیکھیں یہ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ باقی پارٹیز نہیں کہتی باقی پارٹیز بھی چاہتی ہیں کہ جی ہم پاور میں ہو جب تک جو پاور میں ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی کو بہت اچھا کہتا ہے جہاں ان سے پاور چلے جاتی ہے وہ آرمی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو جو ایڈ ڈیمیج کرنی کوش کرتے ہیں مگر پی ٹی آئی نے جس حساب سے ڈیمیج کیا ہسٹری میں کسی نے اتنا ڈیمیج نہیں کیا زبانی کلامی تو بہت دفعہ میں نے خود نے بھی سنا ہے مگر یہ جس کو بولتے ہیں نا دست گریبان ہو گئے یہ بڑا فرق کر دیا اور یہ تو آپ شکر کرے کہ صحیح وقت کے اوپر کنٹرول ہوا ورنہ اور یہ میں نے نو مائی سے پہلے میٹنگ کے اندر لوگ بیٹھے تھے میں نے کہا تھا اگر ہم یہ سٹیپس لیں گے آپ نے کہا نو مائی سے پہلے آپ میٹنگ میں بیٹھے تھے اور آپ نے منع کیا کہ ہمیں اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے کیا اس میٹنگ کے اندر یہ بات دسکس ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا حملہ کرنے کی نہیں انہوں نے کہا فوجی ادھر جا کے جو ہے ہم جو وہاں پہ پروٹسٹ کریں گے دیکھیں میرا کونسپ اس وقت بھی میں ان کو سمجھا رہا تھا اس میٹنگ میں کون کون چامل تھا محمود صاحب اس میٹنگ میں دیکھیں کافی سینئر لوگ تھے اب نام لوں گا تو پھر وہ ایتھکلی صحیح نہیں ہوگا مگر میں آپ کہتا ہوں اگر کوئی اس کو ایک دو نام تو بتائیں اگر میں ان سے بھی ردے میں لے سکوں آپ علی سیدی صاحب سے پوچھ لیں آپ اس کے علاوہ جو اس وقت جو ہے میں کہوں گا کہ شاہ محمود صاحب سے پوچھ لیں چلیں وہ تو پیٹی آئی نہیں چھوڑ چکے ہیں صحیح اس کا مطلب ہے یہ پارٹی پالیسی تھی کہ اگر عمران کو گرفتار کیا گیا تو جتنی پارٹس سے جنگیوی مارتے ہیں ان کے سامنے جا کے احتجاز کرنا ہے یہ پالیسی تھی حملہ کرنا پالیسی نہیں تھی لیکن احتجاز کی اوپر ڈسکشن ہوئی دیکھیں مگر اگر آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کہہ رہا ہوں آپ آج کہیں کہ جی سبزی منڈی میں جا کے سبزی والوں کے اگینس مجھے احتجاز کرنا ہے اور میں موب کو لے کر جاؤں گا تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سبزی مارکیٹ لوٹی نہیں جائے گی یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا دیکھیں جب آپ موب کو لے کر جاتے ہیں تو پھر آپ لے کر گئے تھے ان کو کیونکہ موب کو وہاں لے کر گئے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ نارے بازی ہوگی تو یہ تو بڑا کومن سنس ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہونی تھی اور وہ بیچارے غریب دیکھیں میرا تو آج بھی کہنا ہے کہ ان میں سے کچھ بے گناہ لوگ جو وہاں پہ اس موب کے ساتھ گئے وہ آج جو ہے اپنے لئے مسئیبت میں فسے ہوئے اور جنہوں نے آرڈرز دیئے وہ آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں بدقسمتی یہ بریک لیلے بریک سے واپسی پہ واسیم سے اس کو پر ریاکشن ساتھ رہے گا جی ایک بریک لے لے ویلکم بیک واسیم عباسی صاحب آج آپ نے جو محول دیکھا وہاں پہ بارہ اگرس تک چار ہفتے باقی باگتے ہیں باتیں ہم بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہے ہیں ویسے میرا خیال تو یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے ہیں میرا خیال ہے ہو جائیں گے شاید وقت میں ہونے چاہیے ہیں آج جو محول تھا وہ بڑا آپس میں شیر و شکر جس طرح کہتے ہیں اس طرح تھا پی ایم صاحب چاہ رہے تھے کہ زیادہ زیادہ عزت کریں اور دوسری طرف سے بھی ان کو آرمی چیف کی طرف سے بہت عزت مل رہی تھی یہ تو آلویز ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اور آج بان پیج پہ لگ رہے تھے مطلب اور ہر جگہ پہ وہ کہہ رہے تھے پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ والی محول تھا اور پھر یہ کہ جو آرمی چیف صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم پی ایم صاحب کے ہر اچھے انیشیٹیو کو بیک کرتے ہیں اور اس انیشیٹیو کو خاص طور پر بیک کریں گے پورا سال میں ہم اکانوی کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کا تو ایک مہینہ رہ گیا ہے تو یعنی اس حال ان کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن وہ لگ رہا تھا کہ ایکویشن ان کے اچھی بنی ہوئی ہے انڈرسٹینڈنگ آپس میں اچھی ہے ایک مہیننگ کمبینیشن بننا چاہتے ہیں اچھی ایکویشن میں بارہ آگست کو شہباز صاحب کو رخصت کریں کے ٹیکرز لائیں اور وقت پر انتخابات کریں یہ پاکستان کی خدمت ہوگی یہ پاکستان کی خدمت بھی ہوگی اور یہ آئین کا تقاضی بھی ہے مرسا بلکل وقت پر انتخابات ہونے چاہیے اور جمہوری طریقہ لیکن ہر پولٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہماری جماعت کے ساتھ ہوا پر لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تمام پولٹیکل لیڈرشپ کو جن کو بغز مافیا کے تحت آپ نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کروایا اب کامے پر لائف ٹائم کے لیے اس بندے کو کہنے کے جی آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے جنہوں نے پھر غلط فیصلے دی ہیں ملک صاحب ان کے لیے کیا سزائیں ہیں آئین کے تحرم میں آپ نے بھائی سے پوچھ رہا ہوں جن لوگوں نے پریشر میں آ کر فیصلے دی ہیں حامد خان صاحب نے کہا نواز شریف صاحب کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا اگر پہلے فیصلہ ہو چکا تھا پھر جو مونیٹرنگ جج بیٹھے تھے اوپر وہ جو پھر ریٹائر ہو چکے وہ اور جو موجود ہیں پھر ملک صاحب تمام فیصلوں پہ ابحام اور تشفیص آ جائے گی نواز شریف کا انصاف پھر کون دے گا آبیر شیر علی صاحب جو دو فیصلے ہیں میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا دوبارہ دھورا آ رہا ہوں نواز شریف کی ناہلی کا فیصلہ اور جہانگیر ترین کی ناہلی کا فیصلہ یہ انونس ہونے سے پہلے اسلامباد کے ڈرائنگ رومز میں معلوم تھے کہ یہ کیا فیصلہ ہے معذرہ چاہتا ہوں اپنی عدلیہ کے ساتھ لیکن یہ نون تھا کہ کیا فیصلے ہیں اور کس دیشوں سے فیصلہ آنا ہے یہ دونوں فیصلے معلوم ہیں ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا جو حق پہ ہوتا ہے وہ نہ ڈرتا ہے اسی لئے تو انیر بتایا یہ زیادہ سلاوار ہوں گے اللہ کی عدالت میں نواز شریف کے اوپر جن لوگوں نے غلط فیصلے دیئے جنہوں نے ترازو پکڑا ہے اللہ کے عذاب اور غضب اور اللہ کی خوش نہیں میں اتنی بڑی بات نہیں کہتا اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ رحیم ہے کریم ہے اللہ رحیم ہے کریم ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس عدے پر بٹھاتا ہے اس منصب پر بٹھاتا ہے ملک صاحب آپ زیادہ جواب دے بھی ہیں جو آج آردنگیر نے آیت پڑی ہے گناہ ماہ فرما دے گا یقیناً وہ بہت بخشنے والا ناعت رحیم ہے یہ اُس کی آیت کا حصہ ہے تو اس کی رحمہ سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہی اللہ کی رحمہ سے مایوس نہیں ہوتے انہوں ججوں کو بھی توبہ کی امید رکھنی چاہیے توبہ کر لیں آپ تو فیصلے کر گے وہ جنہوں نے کرنے دیں توبہ بھی بھی کر سکتے ملک صاحب بیڑا کرے تو کر گے اللہ تعالیٰ نے آپ قرآن پڑھیں جب انصاف کی ترازو اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انصاف پھر بھی مافی کی امید رہنے نے سر مافی کی امید نہیں کسی کے مقاہ نہیں چاہیے ان کے فیصلوں سے جن لوگوں پر مشکلات آئی ہیں وہ ان کا کیا بنے محمود صاحب آپ فرمائیے گا آپ کی جماعت نے کچھ نواز شریف سے یا کسی سے رابطہ قائم کیا کچھ الیکشنز تو ہونے آپ کو بھی جانا ہے الیکشنز میں جو اسمیلیاں ٹوٹیں گی اور الیکشن نومبر کے دس یا گیارہ کو ہوں گے یہ میں آپ کو ایس انفرمیشن آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے پاس چلائیں جی بریکنگ نیوز چلائیں جی یہ نا دس اور گیارہ آگست بارہ آگست کو نہیں چلے گا اس سے پہلے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے اسمیلیز ڈیزول ہوئیں گے تاکہ دو مہینے کے جگہ تین مہینے مل جائے دوسری چیز موسیقی